جیسا کہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آگئے ہیں موبائل کی سکرین پہ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ فیس بک پیج کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے موبائل فون میں فیس بک کو اوپن کر لینا ہے تو گائز ہم نے یہاں پر فیس بک کو اوپن کر لیا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف رائٹ کارنر پہ اپنے فیس بک اکاونٹ کا لوگو دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پیجز آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب آپ کو اوپر کی طرف ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے create آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس open ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے قبل جاتا ہے get started آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس open ہوتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے facebook page کا name کیا رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنے facebook page کا name ٹائپ کر دینا ہے ہم اپنے فیس بک پیج کا نام مستر ہاو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اسے ٹائپ کر دیتے ہیں اب آپ کو نیچے کی طرف ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے نیکسٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو اس کٹیگری کو سرچ کر لینا ہے جو بھی کٹیگری آپ اس پیج کی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر موٹیویشنل کٹیگری سرچ کر لیتے ہیں اب ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے create ہمیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے ہم جیسے ہی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بائو تو آپ کو یہاں پر اپنا بائو ڈاٹا انٹر کرنا ہے تو گائز ہم یہاں پر اپنے بارے میں کچھ لکھ دیتے ہیں تو گائز ہم نے یہاں پر اپنے بارے میں لکھ دیا ہے اس کے نیچے بھی آپ کو کچھ اوپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو یہاں پر بھی انفارمیشن دے دینی ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آورز تو آپ کو یہاں پر always open کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے اب آپ کو نیچے کی طرف ایک اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا next آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسا ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک کیمرے کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے یہاں پر کوئی لوگو ایڈ کر سکتے ہیں گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لوگو ایڈ کر لیا ہے اگر آپ اپنی فیس بک پیج میں کور فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس والے اپشن کے اوپر کلک کر کے کور فوٹو بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو مل جائے گا ایڈٹ ایکشن بٹن آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسا ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا ٹرائی اٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسا ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر آپ کو اس ایکشن بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے جسے آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس والے بٹن کے اوپر پہلے سا ہی کلک کر کے رکھا ہے آپ کو نیچے کی طرف ایک option دیکھنے کو مل جائے گا next آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر بھی آپ کو ایک next کا بٹن دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو پھر سے next کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب یہاں پر اگر آپ اپنے موبائل نمبر ایڈ کرنا چاہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو skip کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ skip کے اوپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو next کے option پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا page notifications on your profile تو آپ کو اس والے بٹن کو enable کر دینا ہے اس والے بٹن کو اگر آپ enable کرنا چاہے تو آپ کو اسے enable کر دینا ہے ورنہ آپ کو اسے disable ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ کو next کے option پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو done کے option پر کلک کر دینا ہے guys اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا facebook page create ہو چکا ہے تو guys اس طرح سے آپ facebook page create کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو please ویڈیو کو like اور channel کو subscribe ضرور کر دیجئے گا اب ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے جائے ہند جائے بھارت